اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اس رافظی کتے کو کس طرح صحابہ کرام علی مردوان پر بھونک رہا ہے جب ہم نے اس کے بھونکنے کا جواب دیا اس سے بڑی تکلیف ہوئی اور بار بار یہ یوٹیوب کو ریکیسٹ کرتا ہے کہ علی نواز آن لائن بکن کرے یہ دیکھیں نو مئی دوہزار انیس چھے بچ کر انتالیس منٹ پر اس نے پھر اسٹرائب کی آٹھ مئی اس سے پہلے چھے مئی انہیں اسے اتنی تکلیف ہے کہ ہم صحابہ کرام علی مردوان کے شان کا تفاہ کر رہے ہیں یہ رافظی کتہ ہمارے چینل کو بند کرانے کی کوشش کر رہا ہے دیکھئے وہ کیا ویڈیویں آپ خود سن لیں دیکھ لیں کہ کتنا بڑا یہ رافظی کتہ ہے اگلا سوال ہے کہ حضرت عزیفہ ابن جمان کے پاس راز کونس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خزانے کا نقشہ ان کے حوالے کیا ہے امت کو بتانے کے لیے کہ جب امت میں بھوک پڑھ دے گی تو عزیفہ ابن جمان سے وہ نقشہ لے لینا فلان جگہ سونے کی کان نکلائی گی تو لے لینا کوئی رے کی کان یہ دوسرا سوال ہے نا سر وہ صحیح مسلم میں موجود ہے تو آڑیین کے اللہ انہیں نے بزرگوں نے فرمایا ہے خلما فرماتے ہیں مفتی صاحب کا فتو ہے ہماری باتیں بغاری مسلم میں ہوتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں فی اصحابی میرے اصحابہ میں بارہ منافق ہیں دوستو آپ نے سنا اور دیکھا حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات کر رہا ہے کس طرح کی بات کر رہا ہے حالانکہ صرف وہ بارہ منافقین کا ذکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزیفہ سے فرمایا یہ صرف اس لئے صحابہ صحر رسول نہیں ہیں بلکہ اور بہت ساری باتیں ہیں یہ اس نے جو بتایا جس طرح عوام کو گھومانے کی کوشش کی کہ صرف اس لئے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں کہ آپ ان منافقین کے نام جانتے تھے جن کو یہ صحابی بھی کہہ رہا ہے حالانکہ یہاں تک بات نہیں بخاری شریف آپ پڑھ لیں حضرت عزیفہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے صحابہ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے وَقُنْتُ أَسْعَلُواْ عَنِ شَرِّ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر اور فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا مَخَافَتَ أَنْ يُدْرِقَنِ اس خوف سے کہ وہ فتنیں مجھے نہ پہنچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں شر کے بارے میں فتنوں کے بارے میں جو رازدار ہیں فتنوں کے بارے میں جتنی باتیں وہ حضرت عزیفہ جانتے ہیں صرف یہ بات نہیں اس نے سارا اس بات پر گھما کے لائیا ہے فیہ صحابی میرے صحابہ اب اگلی حدیث دیکھیں سات ہزار یہ پچھلی حدیث تھی سات ہزار چوراسی اگلی حدیث ہے سات ہزار چھانوے یہ بھی بخاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس کو پتا ہے کس کو یاد فتنوں کے بارے میں حضرت حزیفہ رضی اللہ اتران فرماتے ہیں کہ آدمی کا فتنہ اس کے مال میں اس کے جان میں اس کے اولاد میں اس کے پڑوسی میں اور نواز پڑے گا صدقہ کرے گا تو اس کے جو فتنہ وہ دور ہو جائے گا اس کا جو گناہ وہ دور ہو جائیں گے صدقہ گناہ جیسے ہم کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں نہیں اس بارے میں میں بات نہیں کر رہا میں ان فتنوں کے بارے بات کر رہا ہوں جو سمندر کی لہروں کی طرف آئیں گے تو حضرت حزیفہ کہتے ہیں لئی سالے کے محنہ عباس یا عمر المومنین یا عمر المومنین آپ کو کوئی پریشنی نہیں ہونی چاہیے آپ ان فتنوں میں نہیں پڑھیں گے اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ بَابًا مُغْلَقًا آپ اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اَا يُقْسَرُ الْبَابُ اَمْ يُفْتَحُ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا حضرت حزیفہ کہتے ہیں لَا بَلْ يُقْسَرُ میں نے کہا وہ توڑ دیا جائے گا یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سہید ہوں گے اس کے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا پھر آگے جو راوی پوچھتے ہیں حضرت حزیفہ سے کہ کیا حضرت عمر کو پتا تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا تو حضرت حزیفہ کہتا ہے اس طرح عمر کو پتا تھا جیسے دن کے بعد رہات آتی ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا اور میرے بعد فتنیں نمدار ہوں گے تو یہاں اس حدیث سے پتا تھا کہ فتنوں کے علم بھی انہیں تھا لو جی کیڑی دور دیگال ہے مسلم شریف پہ ہی ہے ایک اندر سے دکھائیں پھر بارے والا بھی صد دکھا دیں گے فیلال تو اس کو آئرس کو ڈاؤن کر کے یہ والی عدیث دکھائیں سیون زیرو تھری فائیف جو میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی اتنا عشرہ منافقا میرے اصحاب میں بارہ ہیں منافق یہ فی اصحابی کے الفاظ ہیں ان میں سے آٹھ ایسے ہیں جن کو دوبیلہ پھوڑا کافی ہو جائے گا یعنی ان بارہ منافقین میں سے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے آٹھ جو ہیں وہ دوبیلہ پھوڑے کے نکلنے سے مریں گے یہ دوستو آپ نے سنا صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں کہ دوبیلہ پھوڑا نکلے گا میرے اصحابہ میں سے بارہ منافق ہوں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں امام مسلم نے اس حدیث کو لیا ہے سات ہزار پینتیس جو اس نے بتائی ہے اور یہ صفات المنافقین کا باب ہے امام مسلم نے بتایا کہ اس میں جو حدیثیں بیان کی جا رہی ہو منافقین کے بارے میں ہیں اور یہ کہہ رہا میرے صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے سن کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ منافق ہیں یا جو دن کے دلوں میں نفاق تھا وہ منافق تھے قرآن پاک کی آیت کا ہوتا ہے شان نزول اور احادیث کا ہوتا ہے شان ورود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقوں نے آپس میں ایک ٹولی تھی منافقوں کی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آقبہ کی گھاٹی سے گزریں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں گے رات کے اندھیرے میں آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے اور باہر جا کے انعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا یہ آقبہ کی گھاٹی تھی وہ منافق تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لئے انہوں نے تیاری کی تھی کہ ہم ان کو قتل کریں گے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھی تو ایسا کوئی صحابی ہو سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحید کریں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے بتایا وہی کے ذریعے کہ اس طرح کچھ لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ آقبہ کی گھاٹی سے نہیں بلکہ دوسرے وسی میدان کی طرف سے آپ نے جانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حضیفہ اور ایک دو صحابی وہ اسی گھاٹی سے گئے آگے دیکھا کہ وہی منافق آ رہے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم دیا کہ ان کے جانوروں اور سواریوں کو مارو بھگاؤ تو آپ انہیں مارتے تھے بھگاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے دشمنوں منافقوں دفع ہو جاؤ یہاں سے اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فی اصحابی میرے صحابہ یعنی میرے ساتھیوں صحابہ تو ہوئی نہیں سکتے حضور کے ایسے جو آپ کے دشمن ہو میرے ساتھیوں میں سے بارہ منافق ہیں فی اصحابی میرے صحابہ نہیں لفظ کا مانا ہوگا ساتھی کیونکہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں آرہتے واپس میرے ساتھیوں میں سے بارہ منافق ہیں اور ان کو آپ نے بدعا دی ایک ان میں سے آٹھ کو دوبیلہ پھوڑا نکلے گا یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بدعا دی ان منافقوں کو اور آپ پڑھ کے دیکھ لیں آپ سات آزار پہنتیس چھتیس سنتیس آگے حدیثیں آپ کو نظر آئیں گی بلکہ ایک شخص کی لڑائی ہوئی حضرت حضرت حضیفہ سے اہل اقبابی سے تھا ان منافقوں کا جو گروہ تھا ان کا نام ہی پڑھ گئے اہل اقباب تو ان میں سے ایک شخص تھا ان کی لڑائی ہوئی تو حضرت حضیفہ سے اس نے پوچھا کہ میں کن میں سے ہوں تو آپ نے فرمایا تو انہی میں سے ہوگا آپ پڑھ کے دیکھیں اسی حدیث ہے سات آزار پہنتیس کے نیچے چھتیس سنتیس آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقوں کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے اور یہ یعنی کس طرح بتا رہا ہے کہ میرے صحابہ ان حضور کے یعنی جو پروانوں ہیں جو حضور کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیوانے ہیں ان کی طرف ہی اشارہ کر رہا ہے میرے صحابہ کس کو راضی کر رہا ہے اور میں آپ کو بتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا فی اصحابی میرے صحابہ میں سے ٹھیک ہے بارہ منافق ہوں گے اور کتنا ہوں گے بارہ منافق ہوں ان میں سے آٹھ کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احادیث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقوں کے بارے میں اصحابی فرماتے ہیں تو یہ اصحابی وہ صحابی نہیں بلکہ ساتھی کا منع ہوتا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے چوبیس انچاس فور ڈابل ٹو نائن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیرانہ کے مقام مقام پر تھے جب ہنین سے واپس ہوئے اور مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہ تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص آیا جس کا دوسری حدیث میں نام آتا ہے ذل خویسرا اس نے کہا یا محمد اعدل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری بربادی ہو اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا تو برباد ہو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرماتے حدیث نمبر دو ہزار چار سو انچاس اور اس کا دوسرا نمبر ہے ایک ہزار ترے سر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اس کیا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کو قتل کر دوں فاقتل حاضر منافق اس منافق کو میں قتل کر دوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہا کہ عدل کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مَعَادَ اللَّهِ اللہ کی بنا اَنِيَ تَحَدَّ سَنَّازُ اَنِّي اَقْتُلُ اَسْحَابِ لوگ یہ باتیں کریں گے کہ میں اپنے اصحابی اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہوں یہ دیکھیں لفظہ اَسْحَابِ اَنِّي اَقْتُلُ اَسْحَابِ لوگ یہ باتیں کریں گے کہ میں اپنے ساتھی کو قتل کر رہا ہوں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا میں اپنے اصحابی صحابی کو قتل کر رہا ہوں نہیں بلکہ میں اپنے ساتھی کو قتل کر رہا ہوں اور اگلا جملہ وزاد کر رہا یا اصحابی کا معنی ساتھی یہ صرف صرف ساتھی وہ صحابی نہیں پروانہ نہیں صرف ساتھی دیکھیں اللہ کی پناہ لوگ یہ باتیں کریں گے کہ اَنِّي اَقْتُلُ اَسْحَابِ میں اپنے ساتھیوں کو میں اپنے ساتھی کو قتل کر رہا ہوں اِنَّ حَذَا بے شک یہ شخص ذُلْخْوِسْرَا وَأَصْحَابَهُ اور اس کے ساتھی اصحاب آگیا نا تو ذُلْخْوِسْرَا کے صحابی تو نہیں تھے نا ساتھی تھے تو یہاں لفظ آیا اصحابی میرے ساتھی اِنَّ حَذَا وَأَصْحَابِ یہ اور اس کے ساتھی یہاں لفظ صرف ساتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے صرف ساتھی اس کے علاوہ اور اس کا کوئی معنی نہیں یہ دھوکہ دے رہا ہے کس کو خوش کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں یہ منافق ہے جس کے بارے میں خود حضور فرمائے میرے ساتھیوں میں سے بارہ منافق ہوں گے اور یہ بار بار کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اصحابہ میں سے میرے اصحابہ میں سے نہیں میرے ساتھیوں میں سے جو میرے ساتھ رہ رہے ہیں پروانے نہیں جو میرے ساتھ رہ رہے ہیں جو یہ تروپیگنڈا کر رہے ہیں جنہوں نے یہ جو ہے وہ ارادہ کیا ہے بلکہ جال بچھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد کرنے کے لئے تو ان میں سے بارہ منافق ہیں اور بارہ میں سے آٹھ کو دوبیلا پڑا نکلے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اب ہم انہی علماء سے پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں یہ اپنے علماء اس حدیث کو 7035 لے جائیں صحیح مسلم کی ان کو کہے کہ ہمیں ان صاحب کی لسٹ بتائیں جو دوبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مرے تھے تو جو علمی لوگ ہوں گے نا وہ تو آپ کو پھر وہ ادھے سے ان کے نا جھاگ نکلنی شروع ہو جائے گی عام آدمیوں تو پتہ ہی نہیں ہوگے کہ ہے کیلئے کیا ہے جڑے علمی نے ان کو پتہ ہے کس کس کی موت اس پھوڑے سے ہوئی بھی ہے یہ جو عدیث مسلم کی ہے یہ عدیث ابودعود میں بھی ہے اس میں آپ اہل حدیث علماء دیوبندی علماء کی ذرا تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں جی آپ ہی بتا دیں کہ کس کس کی بہت دوبیلہ پھوڑے سے نکلی ہے کسی حدیث میں آپ بتا دیں یعنی منافقوں کا ذکر کر کے ہیں صحابی کا ذکر کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں پھوڑے نکلیں گے کہتے ہیں جا کے آپ دیوبند سے پوچھ لیں یہ اس کا گھٹیاپن ہے یہ اس کا فراد ہے یہ چلاکی ہے کبھی یہ بریلوی اور دیوبند ملا لیتا ہے ان سے کچھ ہے کبھی اہل حدیث اور دیوبند ملا لیتا ہے اسے کچھ ہے تاکہ تھوڑا بریلوی خوش ہو جائیں اور کبھی اہل حدیث کا نام چھوڑتا تھا یہ اس کا فراد ہے آپ سارے سمجھیں اس فراد کو کسی بھی دیوبند کے کتاب کو اٹھا کے دیکھیں اہل حدیث کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ کون سے صحابی بتائیں آپ مرزا صاحب آپ بتائیں جھوٹے مکار یہ منافق تھے بڑا مکار اس طرح کے مو پھار کے باتیں کرنا یہ صدی کا بڑا مکار جھوٹا فیرادی یہ صحابہ کے بارے میں یہ باتیں کرنا جو منافقین کے بارے میں ہیں نام نحاد انجینئر محمد علی مرسا صاحب جی کے ہر جھوٹ کا اب ہم کریں گے علمی پوسٹ مارٹم اب تاکب کیا جائے گا نام نحاد انجینئر محمد علی مرسا صاحب جی کے ہر جھوٹ کا تمام اشاقِ رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھول